نواز شریف ہوں حمزہ شہباز ہوں شہباز شریف ہوں یہ دونوں ہی جماعتوں کے متعدد رہنماؤں کے اساسے ضبط ہوئے تھے لیکن ہوا کیا اس کے بعد یہ دوبارہ بحال کر دیے گئے سیاسی میدان کلیر ہوتا ہے تو تمام صورتحال ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے کہ کس طرح کیسز کس پر بنائے جاتے ہیں نوازشوں میں مہربانیاں نوازشیں کس پر کی جاتی ہیں اور مشکلات کس کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں سوال اس سے جڑا ہمارا سب سے پہلے سنا مرزا میں آپ کی جانب رکھ دیتی ہوں کیا اسے فری این فیر الیکشن کہا جائے گا کہ الیکشن سے پہلے جو جماعت جو پارٹی جو شخص فیورٹ ہے اس کے سارے کیسز ماف اور باقی تمام کیسز ایک کے بعد ایک کھلتے نہ صرف نظر آ رہے ہیں بلکہ جیل کے اندر بھی جاتے نظر آ رہے ہیں ہمیں سیاستدان دیکھیں سنا میرے خیال ہے اس سے پہلے تو ہمیں پرویز الہید الہید صاحب کو سلوٹ کرنا چاہیے بلکہ شاباش دینی چاہیے کہ عمر کے اس حصے میں مولیز الہید صاحب ان کو جس مشکل میں پھسا کر گئے ہیں جس طریقے سے وہ اپنی پوری پولیٹکس میں جو ان کے کریئر کی رہی ہیں مسلحت پسندی کا شکار رہے ہیں اور ان کی جو پوری جماعت ہے اس نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی چوائسز کو تبدیل کیا ہے اکارڈنگ ٹو پولیٹکل سینیریو لیکن میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ پرویز الہید صاحب اتنے سٹرانگ فوٹنگ پہ رہے ہیں اور اپنی بات پر قائم رہے ہیں اس میں رول ان کے بیٹے کا بھی رہا ہے اب اس کے ایونچولی کچھ نہ کچھ سرکمسٹانسز ہوں گے جو کہ وہ فیس کر رہے ہیں بیٹے ان کے پاکستان میں نہیں ہیں لیکن ان کے والد اپنی جگہ پر بدصور کھڑے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی ہے فیر اینڈ فری الیکشن کی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جو انتخابات ہوتے رہے ہیں اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کانٹروورسی رہی ہے شاید مجھ سے بڑے اس پروگرام میں موجود ہیں سینئر بھی ہیں ستر کی دہائی میں ایک ہی مرتبہ ایک الیکشن ہوئے تھے بھٹو صاحب جس میں شامل سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فری اینڈ فیر تھے اور اس میں عوام نے جو چاہا تھا وہی منتخب ہوئے تھے لیکن علمیہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عوام نے جس کو ووٹ دیا ہو وہ کامیاب ہوا ہو لیکن اس میں الٹیمیٹ کسور کس کا ہے پولٹیکل پارٹیز کا ہے جو کہ دوسروں کی پیروں میں جا کر بیٹھتے ہیں اب وہ چاہے اقتدار کی حوص کے لیے بیٹھیں یا پھر وہ اپنی لالچ کے لیے بیٹھیں لیکن یہ ضرور واضح ہوتا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے سب کچھ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے دوہزار اٹھارہ میں آٹی ایس بیٹھا اس وقت بھی یہی ہوا پھر اس سے پہلے جس طرح بریک میں حوالہ دے رہے تھے نعیم صاحب کے میگنیٹک انک کا ایک مسئلہ درپیش ہوا تھا اس میں بھی یہی ہوا کہ وہ اس سٹیٹمنٹ کو نگلیکٹ کریں اس کو رد کریں اور یہ ثابت کریں کہ نہ تو وہ کنگز پارٹی ہے اور نہ ہی ان کے لیے ہی صرف لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے لیکن جو سینریو بن رہا ہے اس سینریو کو دیکھتے ہوئے ہم یہ واضح طور پر کہہ سکتے ہیں اسپیشلی ایم کی ان کے ساتھ شامل ہونے پر بی ای پی پارٹی جو کہ بلوچستان میں جب نوازریب جائیں گے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے جو بیتاب ہے تو ای ٹھنگ جو پولٹیکل سینریو اس میں یہی پتا چلے گا کہ جو پارٹیاں اس شترنج کے پورے گیم کو پلٹ سکتی ہیں وہ نون لیگ کی طرف جارہی ہیں تو ultimate اس کا result یہ ہوگا کہ نون لیگ کے پاس اقتدار جائے گا تو ای ٹھنگ یہ election بھی میرا خیال ہے ماضی کے تمام elections کی طرح manipulated ہی ہوگا اس کو آپ free and fair نہیں کہہ سکتے ہیں